سلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عمران فرام ملٹی ریپیرنگ لائب یو کیو چینل تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جو موبائل پھون ہے وہ ہے انفنکس کا ہوت فورٹی آئی اور یہ موبائل پھون میچ ہوتا ہے انفنکس سمارٹ ایڈ کے ساتھ اور جو اس میں مسئلہ ہے وہ ہے چارجنگ ایرر کا اور یہ فالٹ ابھی ٹرینڈنگ میں ہے جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو ویڈیو بہت کم ملیں گی تو یہ بھی ویڈیو ان میں شامل ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو اسی سپلائی اوپر نظر آ رہی ہوگی اور اس میں میں چارجنگ لگا کہ یہ دکھا دیتا ہوں باقی جو ہے اس میں جو مسئلہ ہے وہ میں آگے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ میں لگا رہا ہوں اس کے ساتھ چارجنگ اور چارجنگ لگانے پر دیکھ سکتے ہیں ڈی سپلائی پہ کوئی بھی کندرچن نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ چارجنگ کا سائن بھی آیا اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایرر بھی آ چکا ہے ایرر پلیز پلک ڈاوٹ چارجر تو یہ اس میں مسئلہ ہے ڈی سپلائی پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کندرچن نہیں ہے کبھی کبھی یہ کندرچن لینی سٹارٹ کر دیتا ہے تو کبھی کندرچن نہیں لیتا تو یہ فائل چھوڑا سا یونیک ہونے والا بہت سارے دوستوں دوستوں کے پاس ایسے فون ہوں گے جو کہ سیم ایسے ہی کیس میں ہوں گے اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں مایکروسکوپ پہ شفٹ کر لیتا ہوں کیمرے کو آپ دوستوں کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں مدربورڈ کیا بھی کنڈیشن کیا ہے اور اب سوچ کار لیتے ہیں مایکروسکوپ پہ تو مایکروسکوپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے اور یہ مدربورڈ کی کنڈیشن ہے پاور سیکشن کی شیلڈ ریمووڈ ہے اس کے بعد نیٹورک کی شیلڈ بھی ریمووڈ ہے اور یہ ہے چارلنگ سیکشن کی شیلڈ بھی ریمووڈ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ چارلنگ ایرر کا ہے اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ چلیے بورنیوں میں دیکھتے ہیں بورنیوں میں کمپنی نے ہمیں کیا کیا ہم پروائیڈ کی ہیں تو بورنیوں کو میں سکرین کے اوپر شو کر لیتا ہوں تو بورنیوں آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اور سب سے پہلے ہم سمارٹ ایٹ کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہے سمارٹ ایٹ یہ دیکھ سکتے ہیں انفنیک سمارٹ ایٹ تو مدربورڈ اس کا بالکل سیم تو سیم یہ ہی ہے جو اس میں کونفیگریشن ہے وہی مدربورڈ ہمارے پاس جو ہوت فورٹی آئی ہے اس میں ہے تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہی ہے ایک پرسنٹ کا بھی جتنی بھی چیزیں لگی ہیں سب سیم ہے سی پیو سیم ہے پاور آئیسی سیم ہے پورا سیم ہے جسٹ موڈل کا فرق ہے اور باقی ایک چیز اور آپ دوستوں کو دکھا دوں یہاں پہ اگر بورنیوں ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارا ہے بیٹری کنیکٹر اور یہاں پہ ہمارا جو سکرین پہ آپ دوستوں کو بیٹری کنیکٹر نظر آ رہا ہوگا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ دوستوں کو بورنیوں میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے اور آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا جو انفنکس کے جتنے بھی موڈل ہیں ان میں ایک آئی ڈی لائن ہوتی جو یہاں سے ہوت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہماری بیٹر ٹون کی لائن لیکن اس میں کمپنی نے یہاں پہ بیٹر ٹون نہیں دیا یہ کیا ہے چارجن ٹمپریچر ای ڈی سی اور یہ دو ریجسٹن سے آؤٹ ہو کر یہ جا رہا ہے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں پاور آئی سی میں اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے چارجنگ ایرر کا تو ہمارا مسئلہ اس کے ریلیٹڈ ہی ہو سکتا ہے تو یہ جو سمارٹ ایٹ ہے یہ آپ دوستوں کو دکھا دوں سمارٹ ایٹ جو ہے اس کا نہ تو بیٹم اپ اویل ہے اور نہ اس کا سمارٹک ہے دیکھ سکتے ہیں گائیڈ ویلیو ہے ہارڈویر سلیوشن ہے اور ہارڈویر سلیوشن میں میں نے آرڈی چارجنگ کا پی ڈی آف اوپن کارک ہے اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور چلی یہاں سے اس کو سٹیپ بے سٹیپ چک کرتے ہیں اور اس کو چیک کیسے کرنا ہے وہ ہمارے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس اس کا سمیٹکس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کمپلیٹ چیک نہیں کر سکتے اس لیے میں نے یہاں پہ ایک مٹرولا کا موڈل ہے ایٹوانٹی جس میں سیم یہ ہارڈویر لگا ہوا ہے اس کو آرڈی اوپن کارک کے رکھا ہوا ہے جس میں آپ دوست یہ دیکھ سکتے ہیں سیم ہمارا پاور آئیسی ہے اور سیم ہمارا سی پیو ہے اور یہ میں نے کیسے میچ کیا تو یہاں پہ آپ لوگ آکے اس کا پاور آئیسی یا سی پیو مینشن کریں گے جتنے بھی موبائل میں سیم پاور آئیسی لگا ہوگا ان کی کونفیگریشن اس ٹھون سے میچ ہو جائے گی اگر کسی چیز بھی لوکیشن کا فرق ضرور ہو سکتا ہے پر کنسپٹ سارا سیم ہی ہوگا مسont اورнут آپ سے پہلے چلیہ یہاں پہ امارا بیٹری کنیکٹر منٹٹر کو ڈبل کلک کارکتے ہیں میں نے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آکر پیسٹ ہے تو یہاں پہ سرس کرنے کے بعد یہاں پہ سرس ہو چکا ہے سرڈ ہونے کے بعد یہاں پہ بیٹری کنیکٹر منٹ ہے اور اس کے بعد یہ بیٹری کنکٹر کی جزنی بھی کونفیگریشن آپ کو سب نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ہماری سب بیٹ آئی ڈی ہے جو کہ ہمارے پھون میں کام نہیں کر دی تو اس کے ریلیٹڈ ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس میں ہی ہے اور یہ ہے سب بیٹ ٹی ایس تو یہ ہے بیٹری بیٹری ٹمپریچر اے ڈی سی یہاں پہ منسن ہے اور ہمارا مسئلہ اس میں ہی ہے تو چلیئے اس کو چیک کرتے ہیں یا پانچ دس آم اوم کیا ہے اور یہyalیٹس پس الگیاں شکل ان کو چیک کرتے ہیں جو تمہیں hooked ان میں کتے ڈی ہے سائیڈ پر کر دیا ہے تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں ان دونوں ریجسٹنسوں کو اور ان کو کیسے کرنا ہے ملٹی میٹر کی آپ دو سکرین نظر آ رہی ہوگی اس کو میں سٹ کر رہا ہوں آمز کی رینج میں آمز کی رینج کرنے آمز کی رینج میں کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دو ریجسٹنس ہیں تو یہ ہو گیا ہماری پانچ سو دس کی جو پانچ سو دس آم کی ہے تو اس کو یہاں پہ بھی لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو تیرہ آم کی آ رہی ہے تو یہ ہماری انڈر ڈین پرسنٹ ریجسٹنس ہوگی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ ہماری ہے پورٹی سیون کے کی اور اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پورٹی کے کی آراؤنڈ ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ آن بورڈ ہے جس کی وجہ سے ریڈنگ میں کچھ فرق آ رہا ہے اگر اس کو اتار کے یہاں رکھ کے چیک کریں گے تو یہ کنفرم ریڈنگ جو ہے وہ نظر آ جائے گی لیکن یہ ریڈنگ جو ہے یہ فورٹی سیون کے کی ہے اتنا فرق ہونا کوئی خاص فرق نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ ابھی پڑا سا گرم ہے جس کی وجہ سے جیسے بورڈ پھول ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی ریڈنگ میں بھی فرق آ رہا ہے فورٹی ٹو کے کے آراؤنڈ جا چکی ہے فورٹی فیری کے تو ابھی یہ فورٹی سیون کے کے آراؤنڈ اگزیکٹ پہنچ جائے گی تو یہ ہماری جو ریڈسٹینس ہے یہ بلکل اکی ہے اب جو ہمارا دوسرا چیک کرنے کا پروسس ہے وہ ہے میں دوبارہ بورڈ ایک اپن کار لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو دکھا سکتا ہوں تو یہاں پہ دوسرا جو ہے ان دونوں ریڈسٹینس کو ہم نے ریموو کرنے کے بعد یہ سائڈ ہے یہ ہے ہماری بیٹری کی جو کہ ہماری بیٹری کنیکٹ ہونے کے بعد یہ دونوں لائنیں کام کرتی ہیں لیکن ہم کیا کریں گے یہ دونوں ریڈسٹینس کو ریموو کریں گے ریموو کرنے کے بعد یہ فورٹی سیون کیے والی اور پانس و داس اوم والی دونوں ریچسٹینسوں کو ریموو کر کے جو ہماری یہ پاور آئیسی والی سائڈا ہے یہ والی اس پہ ریڈنگ دیکھیں گے اور اس کے بعد بیٹیڈی والی جو لائن ہے اس پہ ریڈنگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں ہوں ہوں شکتے ہیں ہماری یہ جو پاور آئی سی کو لائن جاری ہے اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں سے لے کر بیٹری کنیکٹر سے لے کر پاور آئیسی تک جو لائن جا رہی ہے اگر اس کے درمیان میں کوئی ریجسٹر لگی ہو وہ خراب ہو گی ہو یا اس لائن میں کوئی کٹ لگ گیا ہو تو بھی ہمارا بیٹری کا تیمپریچر کا عیشو آئے گا اور بیٹری ایرر آئے گا اور اس کے بعد اگر اس لائن میں کوئی مسئلہ ہو جیسے آپ دوستوں کو یہ تیر نظر آ رہا ہو گا ایرو کا آسائن تو یہ اس سائٹ سے ادھر آ رہی لائن اور یہ ایرو ادھر جا رہا تو یہ جا رہی ہے پاور آئیسی آئیسی والی سائٹ تو چلیے دونوں کو ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کا بعد دونوں کی ریڈنگ لیتے ہیں ریڈنگ سے آئیڈیا ہو جائے گا کوئی لائن مسئلہ ہے یا نہیں اگر تو مسئلہ ہوئی تو یہ لائن کلیر کرنے سے ہمارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا باقی نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے ان کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ان دونوں ریڈنگ کو بورڈ سے نکالنا پڑے گا تو یہ میں دونوں ریڈنگ کو بورڈ سے ریموو کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کے جی آر چیک کر سکیں یہ ہماری پانسو دس ہوم والی ہے اور یہ ہے فورٹی سیون کیے والی تو میں دونوں کیسے لئے یہاں پہ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں سے کہیں گم نہیں ہوں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں فورٹی سیون کیے والی لگا گی اور یہاں پہ پانسو دس ہومس والی اور ریڈنگ والے جو لائنیں ہماری ہیں یہ والی لائن آرہی ہے ہماری بیٹری سے اور یہ دو لائنیں یہاں پہ بیڈی ڈی بان پوائنٹ ایٹ فائل کی ریڈنگ ہوگی اور یہاں پہ ہوگی بیڈی ڈی آہ سوری ہماری جو آؤٹ ہو کر جا رہی ہے آہ بیٹری کے ٹمپریچر کو سینس کرنے کے لئے پاور آئی سی میں اور یہاں پہ اس پہ ریڈنگ دیکھتے ہیں تو ملٹی میٹر پہ میں ڈائڈ موڈ میں سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ ریڈنگ آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر نظر آسکے تو یہاں پہ آپ دوستوں کو ریڈنگ آ رہی ہوگی پانسو کے راؤنڈ ہے پر ہمی ٹوکی ہے اور یہاں پہ بھی ریڈنگ آپ دوستوں کو 500 PE & 500 کے اراؤنڈ ہے اور یہاں پہ 500!.. تو یہ بلکل ریڈنگ، اوکی ہے یہ لائن میں بھی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس لائن پہ بھی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا یہ پاور آئی سی سے ہے اور یہ ہماری ت دیوٹ ہر دیوٹ پنٹ ایٹ جو پورے پاور آئی سی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دون نور ریجسٹنس کو دوبارہ بورڈ پہ لگا دیتے ہیں اور نیکس سٹپ کیا چیک کرنا ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں یہ فورٹی سیون کے اور آرپ پانسودہ سوم دون نور ریجسٹنس سے لگ چکی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے موبائل کو چارجنگ لگا کے یہاں پہ ولٹج بھی دیکھ لیتے ہیں اگر تو یہاں ولٹج بان رہے ہوں گے تو یہ لائن پھر ہم ہوکے کہہ سکتے ہیں کیونکہ پول ٹیسٹنگ میں تو یہ پاس ہے اب ہوت ٹیسٹنگ کی باری وہ ہوت ٹیسٹنگ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس سے میں بیٹری کو کنیکٹ کر لیتا ہوں کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ چارجنگ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو چارجنگ آپ دوستوں کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا چارجنگ تو آل موسٹ کنیکٹ ہے اور اس کے اوپر جو ٹیسٹنگ وہ بلکل زیرو زیرو کی ہے بیٹری کا سائن بھی یہاں پہ آ رہا ہے جو سکرین پہ آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آر اپ نظر آ رہا ہوگا تو چارجنگ کنیکٹ ہے اب یہاں پیسے ہم کہتے ہیں بیٹری کو رنوو اور پورے بورڈ میں جو سپلائی ہے وہ اس ٹیم پہ چل رہی ہوگی تو ملٹی میٹر کو میں نے ولٹج کی رینج میں سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہماری جو سپلائی ہے یہ ہوگی ہوگی وان پوائٹ ایٹ کی تو یہ نہیں بن رہی ایک دفعہ چارجنگ کو میں ریبوو کر کے دوبارہ لگا رہا ہوں اور دوبارہ لگانے کے بعد کیا کرتے ہیں سب سے پہلے وی بیٹ چیک کرتے ہیں جو کہ بن رہی ہے اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں پانڈ پوائٹ ایٹ کی سپلائی جو کہ آل موسٹ آدھا ولٹج آ رہا ہے اور یہ آنا چاہیے وان پانڈ ایٹ یہاں پہ جو کہ نہیں آ رہی اور یہاں پہ ہماری کوائل پہ بھی وان پانڈ ایٹ کی ٹیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہم بک کوائل تو یہاں پہ بک کوائل بھی ہماری ولٹج بنا رہی ہے تو اس سے ہمارا گنفرم ہوگا کہ فون ہمارا تو رننگ کنڈیشن میں آیا پر اس کے اوپر جو ولٹج ہے وہ نہیں آ رہے تو ہماری یہ والی پی ڈی ڈی وان پانڈ ایٹ کی لائن ہے اس پہ نہیں آ رہے تو یہ لائن کہاں کہاں جا رہی ہے وہ بورنیا سے ہی کنفرم ہوگا تو بورنیا کو میں انیبل کر لیتا ہوں سکرین پہ تو یہاں پہ بورنیا آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ بی ڈی ڈی کو کافی کرتے ہیں کافی کرنے کے بعد بلکہ اس کو کافی نہیں کرتے ہم چلتے ہیں لے آؤٹ میں لے آؤٹ میں یہ بی ڈی ڈی آ رہی ہے اس پاور آئی سی سے ہی تو پاور آئی سی کو ڈبل کلک کر کے میں نے کافی کر لیا کافی کرنے کے بعد یہاں پیسٹ کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارا پاور آئی سی کا اے ڈی پارٹمنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ڈی 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 مل جائے گی تو یہ یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈی 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 ہے تو یہ کیا پہ یہاں سے سی اور ٹو ایٹ نمبر کیا پہ اور اس کو سرچ کرنے کے بعد ڈی پارٹمنٹ دی میں دیکھ لیتے ہیں نہیں اگر نظر آ جائے تو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مینشن ہے ڈی 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 یہ وہ ہی سپلائی ہے جو کہ ہماری جاری ہے چارٹنگ والا جو ہمارا سرکٹ ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے تو یہ ہماری کوائل نمبر ہے تو کوائل دیکھ لیتے ہیں ادھر نمبر آ رہا تھا کوائل کا ایل فور ڈی رو سیون ون مایکرو ہینری کی یہ کوائل ہے اور اس پہ جو کا پیسٹر ہے وہ ہے سی پور پائیو سیون اور اس کو اگر میں دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ کوائل ہے تو یہاں سے یہ کوائل تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوائل یہاں پہ مینشن ہے تو یہ کوائل پاور آئی سی کی اس سائیڈ سے ٹاپ کے آئے گی اور یہاں پہ اس کے اوپر ایک بڑا پیسٹر بھی ہے جو کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے مدربورڈ میں کہاں پہ آ رہا ہے اور ہمارے مدربورڈ میں بورنیوں کاؤٹس کر دیتے ہیں ایک دفعہ تو یہاں آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ کوائل جو آ رہی ہے یہ ہی ہے اور یہاں سے ہمارا یہ ایک پیسٹر لگا ہوا ہے تو ایک دفعہ کیا کرتے ہیں اس پر سپلائی دیکھتے ہیں 1.8 مولٹیج کی بن رہی ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے پھر میں نے چارٹنگ کی نیکٹ آتی ہے اور آپ کی باہر آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا پھر سے موبائل نے کنزپشن کچھ لی ہے پھر سے چھوڑ دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے سپلائی دیکھی تھی وہ تھی ویڈی ڈی وان پوائنٹ ایٹ فائیو کی تو یہاں پہ بلکل دیکھ سکتے ہیں وان پوائنٹ ایٹ سیون سیون کی تو یہ وان پوائنٹ ایٹ کی نہیں ہے وان پوائنٹ ایٹ فائیو کی سپلائی ہے جو جو کہ یہاں پہ بن رہی ہے اور اب یہاں پہ اگر ہم چیک کریں گے تو آپ بیٹری کنیکٹ ہے تو یہاں پہ یہ ٹو پوائنٹ تو وولٹج کی سپلائی ہے کیونکہ بیٹری سے ریٹرن وولٹج جا رہے ہیں اگر بیٹری کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی بھی وولٹج دیکھ سکتے ہیں بند رہے ہیں تو یہاں پہ وولٹج نہیں آرہی یہاں پہ وولٹج نہیں آرہی اس سائیڈ بھی وولٹج نہیں آرہی بیٹری ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے اب جو دوسرا میتھڈ ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ لائن ہوکی یا نہیں تو ملٹی میٹر کو میں نے کر دیا ہے بیپ کی رینج میں اور بیپ کی رینج میں ایک وائر کو یہاں رکھتے ہیں کیونکہ ہماری جو سپلائی ہے یہ کنفرم ہو چکی یہ سپلائی جا رہی ہے ہماری یہاں پہ یہ فورٹی سیون کے ریجسٹنس پہ اور اس پہ بیپ آنا سہی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بیپ نہیں آرہا اگر اس کو چیک ٹائڈ کی رینج میں سیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ریڈنگ دیکھتے ہیں ریڈنگ بھی آ رہی ہے یا نہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈنگ آنی چاہیے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ جو ہے وہ بہت ایسے آ رہی ہے جیسے یہ لائن جو ہے یہ بریک ہو چکی ہے اور یہاں سے ولٹی جسی لیے آدھا ولٹی یہاں پہ آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے جمپر اٹھائیں گے سیدھا جمپر لگائیں گے یہاں پہ اور 99% تو ہمارا موبائل سول ہو جائے گا اور باقی جمپر لگا کے پھر دیکھتے ہیں موسیقی اور یہاں سے جمپر لگ چکا ہے اور اب یہی جمپر اس کپیسکر پہ لگا دکے ہیں جہاں سے ہماری ڈی 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 وان پوائنٹ ایٹ کی لائن آوٹ ہو رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کنزپشن فون لیتا ہے یا نہیں میں نے چارجنگ کنیکٹ کر دیا ہے اور چارجنگ کنیکٹ کرنے کے بعد آل موسٹ وان ام پیر کے آراؤنڈ ہے کنزپشن آئی تھی اور پھر سے چارجنگ ایر آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے آرہ آ چکا ہے اب ہمارا ایک میتھڈ ہو رہا ہے وہ ٹرائی کر لیتے ہیں وہ میتھڈ ہے یہاں پہ وولٹائی چیک کرتے ہیں کتنے بان رہے ہیں تو وولٹائی یہاں پہ کچھ بان رہے ہیں تو یہ تو بیٹری سے ریٹرن آ رہے ہیں تو صحیح آندھر پیسر ہوتے ہو داس رہے ہیں یہاں پہ ٹو وان پنٹ ایٹ کے پھر سپلائی آ رہی ہے پر فون ہمارا چارج نہیں ہو رہا اور یہ سپلائی ہماری ایک یہاں سے بھی وان پنٹ ایٹ کے آٹپٹ ہوتی ہے ایک دفعہ یہاں پہ جمپر لگا کے دیکھتے ہیں وہ سکتا ہے یہ وہ سپلائی نہ ہو اور کیونکہ جس کا ہم نے ڈائیگرام دیکھا ہے وہ اور موبائل ہے اور یہ موبائل اور ہے کمپنی نے کچھ چینلنگ نہ کر دی ہو اور اب یہاں پہ جمپر لگ چک ہے اور دوبارہ بیٹری کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر دوں اور اب میں نے دوبارہ سے چارجنگ کنیکٹ کر دی ہے اور اوپر فون کے بیٹری بھی آ چکی ہے اور کنزپشن ڈیٹس سے ڈروپ ہو چکی ہے اور اب کی بار ہمارے فون جائے وہ چارجنگ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور فون جائے اس کے اوپر سے ایرر ختم ہو چکا ہے ایٹی فائی پرسنٹ بیٹری چارج آ رہی ہے کیونکہ اس کی جو بیٹری تھی اس میں وولٹج 4.2 تھے اور یہی سپلائی ہماری مسنگ تھی یہاں سے لے کر یہاں پہ آ رہی تھی لیکن کمپنی نے جس موبائل کا ہم نے ڈائیگرام دیکھا وہ یہاں پہ مینچن کر رہی تھی لیکن یہاں پہ ہم نے جمپر جب لگایا تو ایرر فکس نہیں ہوا یہاں پہ لگانے کے بعد ایرر فکس ہو گیا ہے تو آپ اس وائر کو یہاں فکس کر دیتے ہیں کیاں سے یہ موبائر کور ہو چکی ہے تو اب دوبارہ اس کو چارجن لگاتے ہیں اور آپ دوستوں کو اچھے طرح سے کور کروا دیتا ہے لیے فون آپ چارج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا اب میں چارجن کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے سبلائی آپ دوستوں کو اپر نظر آ رہی ہوگی اور یہ جمپر بھی نظر آ رہا ہوگا اب میں چارجن کنیکٹ کرتا ہوں کیسے ہی میں نے چارجن کنیکٹ کیا ہے تو اوپر بیٹری کا سائن بھی آ چکا ہے اور وان امپیر کی کنزپشن بھی گئی ہے اور دوبارہ سے ڈراؤپ ہونے کے بعد کنزپشن دوبارہ سے سٹارٹ یہ دیکھ سکتے ہیں وان امپیر کی آراؤنڈ جا کر پھر آدھے امپیر کی آ چکی ہے اور بیٹری پیٹی سکس پرسنٹ چارج ہے اور پہلے میں نے ٹیسٹ اس کو کیا تھا تو اس کی بیٹری جو تھی وہ چارج تھی چارج ہونے کے بعد بھی فون آن ہوتا تھا فون ہونے کے بعد پھر سے پاور آف ایٹومیٹکلی ہو جاتا تھا اب میں نے دوبارہ سے فون کو آن کر دی ہے آن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اب فون پاور آف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو امید کرتا ہوں کافی کچھ شکنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ دوست اسی طرح سے رپیرنگ کی ویڈیو دیکھتے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں فون ہمارا سیکس فولی آن بھی ہو گیا اور چالے بھی پروپر رہا اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں اور اب میں آپ دوستوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹری بھی پاسٹ چارج ہو رہا ہے اور جو چارجنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر نائن ولٹج کے سوچ اور چکا ہے اور ایٹی سکس سے ایٹی سیون پرسنٹ بیٹری چارج ہو چکی ہے ایک پرسنٹ یہاں پہ فون آن کرنے کے بعد بیٹری بھی چارج ہو چکی ہے اور فون کا ہمارا ایشو بھی کلیر ہو چکا ہے میں ملوں گا آپ دوستوں کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ